اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ لنکڈین یوز کرتے ہیں لیڈ وغیرہ جرنیٹ کرنے کے لیے اور آپ کمپنی پروفائل سے آپ ڈیلی پیسیز بے کوئی چیز آپ اپلوڈ کرتے ہیں کوئی پوسٹ وغیرہ کرتے ہیں کوئی ایمنٹس وغیرہ پوسٹ کرتے ہیں کورس وغیرہ پوسٹ کرتے ہیں تو خاص طور پر آج کا جو ہے اس شارٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی آنونسمنٹ وغیرہ پوسٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ بولڈ کیسے کریں گے آپ ٹیکسٹ ٹیکسٹ کو جو ہے نہ بولڈ کیسے کریں گے یا آپ اپنی پوسٹ کو بولڈ کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے دو طریقہ کار ہے ایک طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ تو اگر آپ کے پاس ایڈاب فوٹو شاپ کی کئی بیسک سکلز ہیں تو آپ ایڈاب فوٹو شاپ میں ایمیج ڈیزائن کر کے اس کو پوسٹ کریں تو میں ایک شارٹ ہے ایمیج آپ کے لیے میں دیزائن کر رہے جا رہا ہوں فوٹو شاپ میں یہ ہے کہ میں نے ایمیج ہے وائٹ بیک گرون کے ساتھ اس کے اوپر میں نے یہ ڈمی ٹیکسٹ ڈال دیا ہے اس کے اوپر ٹیکسٹ کے اوپر آپ یہاں سے ٹیکس ٹول پر جا کے اس کو کسی جگہ کرک کر کے کنٹرول پریس کریں گے تو یہ سالا سلیکٹ ہو جائے گا اور اس کے اوپر آپ مختلف سٹائلنگ اپلائی کر سکتے ہیں تو میں نے ابھی اس کا فونٹ سائز یہ رکھا ہوا ہے فونٹ فیملی یہ ہے اور اس کا نب فونٹ سائز یہ ہے اچھا اب ایمیج یہ چھوٹی ہے پڑھنے میں سولہ سے یوزر کو ظاہر سی باتیں مسئلہ ہو سکتا ہے تو میں نے ایک اور ایمیج ڈیزائن کی ہے اس کے اوپر اس کے تھوڑا سی ہائٹ اور ویٹھ بڑی کی ہے اور اس ٹیکسٹ کو یہاں پر موو کر دیا ٹیکسٹ وہ ہی ہے ایمیج کی ہائٹ اور ویٹھ تھوڑی سی زیادہ ہے اچھا اس میں ایک اور چیز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اگر یہ آپ لائن سپیس یہ جو خالی جگہ ہے درمیان میں لائن جو ہے اس کے لائن سپیس کو آپ کیسے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ جاؤں گا یہاں سے میں دیکھوں گا کہ لائن سپیس جو ہے وہ کتنی ہے 174.53 پوائنٹ ہے تو آہ اور اس کو آپ اگر اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ یہ سب سے زیادہ جو اپلائی ہوئی ہے اس سے زیادہ آپ اور اس کے اوپر لائن ہائٹ جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہاں سے اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو لائن سپیس کو جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے آٹو پہ بھی رکھ سکتے ہیں آٹو جو ہے وہ اڈا فوٹو شاہب جو ہوگی اس پہ آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو میں اسی واپس اس کو اوپر لے جاتا ہوں مزید تھوڑا سا موڈیفائی کرنا چاہی رہا ہوں تھوڑی سی اس کے اوپر سٹائلنگ اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں تو سب سے پہلے میں ان لائر کو مرج ویزیبل کروں گا ٹھیک ہے اب اس کے اوپر ایک لائر یہ بن گئی ہے اس کے اوپر میں بلنڈنگ اپشن میں جا کے سٹائلنگ اپلائی کروں گا سب سے پہلے چونکہ میں نے اس کو لنک ان کے اوپر پوسٹ کرنا ہے تو اس کے اوپر میں کوئی تھوڑی سی سٹیلنگ اپرائی کرنے کے لیے کچھ بھی ڈال رہا ہوں فیلال میں نے ایک سٹرکچر ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اس کا پیٹرن یہ ہے آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر میں ایک سٹروک ڈالوں گا ٹھیک ہے سٹروک کا دیکھے کلر میں نے یہ چوز کی ہے ٹھیک ہے سوری ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ اگر آپ اس ٹیکسٹ کے اوپر آپ بارڈر لگانا جاتے ہیں تو آپ کیسے لگائیں گے اس کو میں نے کنٹرولز ہی کیا اور لیئر کو جو ہے وہ آنمارچ کر دیا ٹھیک ہے اب اس کے اوپر صرف ٹیکسٹ کے اوپر میں جو ہے وہ بارڈر لگانا چاہ رہا ہوں تو اس کے اوپر میں جا کے سٹروک اپلائے کر دوں گا ٹھیک ہے تو اس کی ویٹس جو ہے وہ زیادہ ہے سٹروک کی تو اس لئے یہ بالکل دیکھیں چھپ گیا ہے اور اس کو میں کم کرتے کرتے جو ہے نا وہ اس پر مائن ڈیڈ جو ہے وہ کم یا زیادہ کر سکتا ہوں اور یہ دیکھیں یہاں سے نا اس کی پوزیشن جو ہے وہ سینٹر ہوئی ہوئی تھی اس کو میں اور سائٹ کروں گا تو یہ اپلائے ہو جائے گا یہاں سے میں نے اس کو فور پیگزل کیا ہے آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اب اس کو میں کروں گا دونوں لے اس کو سیلیکٹ کر کے مرچ ویزیور کروں گا اور پوری ایمیج کی اوپر جو ہے وہ وہ یہی بارڈر میں اپلائے کر دوں گا بلینڈنگ اوپشن میں جا کے دوبارہ اس ایمیج کی اوپر پہلے تو ہم نے اس کے اوپر ٹیکسٹر لگا تھا ٹھیک ہے پیٹرن یہاں پہ آپ اس کو چین کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کے اوپر سٹروک جو ہے وہ اپلائے کر دینا ہے اور آپ اس کو ہم نے کر دینا ہے انسائیڈ انسائیڈ دیکھیں یہ بارڈر تو لگ گیا لیکن بہت الکا سا نظر آ رہا ہے اس کو ہم تھوڑا سا زیادہ کر دیتے ہیں تو یہ آپ کی جو ہے وہ ایمیج ہے یہ یہاں ایمیج جو ہے وہ ایمیج کے اوپر بارڈر اپلائے ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اس ایمیج کا سائز بھی کم زیادہ کیا جا سکتا ہے آہ تو ایمیج سائز تو یہاں سے میں اس کو لیٹس پوز میں کر دیتا ہوں ٹویل ہنڈرڈ ٹھیک ہے تو آپ کسی بھی سائز میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں اس کو اپلوڈ کرنا جا رہا ہوں نہیں اور اس کو میں اوپن کیسے کر سکتا ہوں یہ ایمیڈ ہے میرے پاس اس کو میں نے ڈبل کلک کر کے اوپن کر لیا اور یہ دیکھیں اب اس کو میں پوست کرنے جا رہا ہوں لینکٹین کے اوپر ٹھیک ہے فوٹو پر سیلیکٹ این ایمیڈ کریں گے سیلیکٹ این ایمیڈ فراؤں ڈیکسٹ آب کریں گے ڈیکسٹ آب کے اوپر سے میں نے یہ سیکٹ کیا ٹھیک ہے اور یہ ڈن ہو جائے گی اور اس کو ہم پوست کر دیں گے اچھا ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا اگر آپ صرف ٹیکس لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے وہ ایک ٹور یوز ہوتا ہے لینکٹین ٹیکسٹ فارمیٹر ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ جو بھی ٹیکسٹ انپوٹ کریں گے تو وہ ان مختلف ڈیزائر میں وہ آ جائے گا ان میں بولڈ ہے اٹیلیک ہے بولڈ اٹیلیک سکریپٹیڈ ہے بولڈ سکریپٹیڈ ہے ڈبل ارنر لائنڈ ہے ٹھیک ہے تو میں وہ ہی ٹیکس جو ادھر اس پہ راب فوٹو شاپ پہ یوز کیا تھا اس کو میں کپی کر کے یہاں پہ ڈالتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ آپ اس میں سے کوئی بھی سٹائل اٹھائیں لیٹس پوز میں یہ اٹھاتا ہوں کریں گے کپی کریں ٹھیک ہے Linkeant پہ جاتے کپا کرے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر نہیں پسند آئی پسند آئی تو میری یہ کوشش آپ کو کیسی لگی آپ کومنٹ میں ضرور منشن کی دیئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ